ہیلو گائج ویلکم بیک ٹو آور چینل تو گائج آج کی ہماری ٹرین جانکاری لیٹسٹ اپ ڈیٹ ٹائم ٹیبل کے انصار حسار سے چل کر کوٹا کی اور جانے والی ایکسپریس ٹرین کی ہے جس کا ٹرین نمبر 1808 ہے یہ ہے ٹرین سفتہ میں چار دین سوموار، بودوار، گروار اور سنیوار کو حسار جکسن سے کوٹا جکسن کے بیچ وائع لوہارو دھونجنو ہو کر چلتی ہے ویڈیو میں آگے بندنے سے پہلے ادی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل نوٹیپکیشن کو آل پر رکھیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیپکیشن آپ تک پہلے پہنچ سکے حسار کوٹا ایکسپریس ٹرین 21 اسٹوپ کے ساتھ 592 کلومیٹر کی دوری 11 گھنٹے 40 منٹ میں پورا کرتی ہے اس ٹرین کی ایوریج سپیڈ حسار سے کوٹا کی بیچ میں 50 کلومیٹر پر آور کی ہے حسار کوٹا ایکسپریس ٹرین سبتہ میں 4 دن حسار سے 5 بچ کے 35 پی ایم پر روانہ ہوتی ہے اور کوٹا میں یہ صبح 5 بچ کے 15 ایم پر پہنچتی ہے اس ٹرین کو ویسٹ سینٹرل ریلوے زون اوپریٹ کرتا ہے یہاں ٹرین آئی سی اپریک کے ساتھ چلتی ہے اس ٹرین میں جنرل کلاس سلیپر کلاس تھرڈ ایسی سیکنڈ ایسی کوچ لگے ہوئے ہیں اس ٹرین کی آر ایسی ٹکٹ آپ آئی آئی سی ٹی سی کی ویب سیٹ پر یا ریلوے کے ٹکٹ کاؤنٹر پر جا کر پرات کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ٹرین حسار سے کوٹا کے بیچ میں کون کون سے ریلوے سٹیشن پر رکھتی ہے اور ان کا آرائیول اور ڈپارچر ٹائم کیا رہتا ہے حسار سے یہ ٹرین 5 بچ کے 35 پی ایم پر ڈپارچر کرتی ہے اور اس ٹرین کا پہلا سٹوپ سیوانی ریلوے سٹیشن ہے یہاں پر یہ ٹرین 5 بچ کے 38 پی ایم پر پہنچتی ہے دو منٹ کے سٹوپ کے بعد 6 پی ایم پر ڈپارچر کرتی ہے اس کے بعد اس ٹرین کا اگلا سٹوپ سادلپور جکسن ہے یہاں پر یہ ٹرین 6 بچ کے 35 پی ایم پر پہنچتی ہے 25 منٹ کے سٹوپ کے بعد 7 پی ایم پر ڈپارچر کرتی ہے یہاں پر اس ٹرین کا لوکو ریورسل کیا جاتا ہے اس کے بعد اگلا اسٹوپ لہارو ریلو اسٹیشن ہے یہاں پر یہ ٹرین سات بچ کے پچاس پی ایم پر پہنچتی ہے پانچ منٹ کے اسٹوپ کے بعد سات بچ کے پچپن پی ایم پر ڈپارٹسل کرتی ہے اس کے بعد اس ٹرین کا اگلا اسٹوپ سورجگر ریلو اسٹیشن پر آٹھ بچ کے پندرہ پی ایم پر ہے دو منٹ کے اسٹوپ کے بعد آٹھ بچ کے سترہ پی ایم پر ڈپارٹسل کرتی ہے اس کے بعد اگلا سٹوپ چڑھاوہ ریلوی سٹیشن ہے یہاں پر یہ ٹرین 8 بچ کے 28 پی ایم پر پہنچتی ہے دو منٹ کے سٹوپ کے بعد 8 بچ کے 30 پی ایم پر ڈپارچر کرتی ہے اس کے بعد اس ٹرین کا اگلا سٹوپ دھوندھنو ریلوی سٹیشن پر 8 بچ کے 52 پی ایم پر ہے دو منٹ کے سٹوپ کے بعد 8 بچ کے 54 پی ایم پر ڈپارچر کرتی ہے اس کے بعد اس ٹرین کا اگلا سٹوپ دھوندھوٹ مکنگڑ ہے یہاں پر یہ ٹرین 9 بج کے 14 پی ایم پر پہنچتی ہے دو منٹ کے سٹوپ کے بعد 9 بج کے 16 پی ایم پر ڈپارچر کرتی ہے اس کے بعد اس ٹرین کا اگلا سٹوپ نوالگٹ ریلوی سٹیشن پر 9 بج کے 27 پی ایم پر ہے دو منٹ کے سٹوپ کے بعد 9 بج کے 29 پی ایم پر ڈپارچر کرتی ہے اس کے بعد اس ٹرین کا اگلا سٹوپ سیکر ریلوی سٹیشن پر ہے یہاں پر یہ ٹرین 10 بج کے 5 پی ایم پر پہنچتی ہے پانچ منٹ کے سٹوپ کے بعد دس بچ کے دس پی ایم پر روانہ ہوتی ہے اس کے بعد اس ٹرین کا اگلا سٹوپ پلسانہ ریلیو اسٹیشن ہے یہاں پر یہ ٹرین دس بچ کے ستیس پی ایم پر پہنچتی ہے دو منٹ کے سٹوپ کے بعد دس بچ کے اٹھ تیس پی ایم پر ڈپارٹسر کرتی ہے اس کے بعد اس ٹرین کا اگلا سٹوپ رنگس جگسن ہے یہاں پر یہ ٹرین گیارہ پی ایم پر پہنچتی ہے پانچ منٹ کے اسٹوپ کے بعد گیارہ بچ کے پانچ پی ایم پر ڈیپارٹسر کرتی ہے اس کے بعد یہ ٹرین چومو سامود ریلیو سٹیشن پر گیارہ بچ کے چوئیس پی ایم پر پہنچتی ہے دو منٹ کے اسٹوپ کے بعد گیارہ بچ کے سب بیس پی ایم پر ڈیپارٹسر کرتی ہے اس کے بعد اس ٹرین کا اگلا اسٹوپ جیپور ریلیو سٹیشن ہے یہاں پر یہ ٹرین بارہ بچ کے چالیس ایم پر پہنچتی ہے دس منٹ کے سٹوپ کے بعد بارہ بچ کے پچاس ایم پر ڈپارچر کرتی ہے اس کے بعد یہ ٹرین دھرگاپورا ریلو سٹیشن پر ایک بچ کے ایک ایم پر پہنچتی ہے تین منٹ کے سٹوپ کے بعد ایک بچ کے چار ایم پر ڈپارچر کرتی ہے اس کے بعد یہ ٹرین سانگانہ ریلو سٹیشن پر ایک بچ کے گیارہ ایم پر پہنچتی ہے دو منٹ کے سٹوپ کے بعد ایک بچ کے تیرہ ایم پر ڈپارچر کرتی ہے اس کے بعد اس ٹرین کا اگلا سٹوپ بس تھالی نوائی ہے یہاں پر یہ ٹرین ایک بچ کے انچاس ایم پر پہنچتی ہے دو منٹ کے سٹوپ کے بعد ایک بچ کے انچان ایم پر ڈپارچر کرتی ہے اس کے بعد اس ٹرین کا اگلا سٹوپ اس اردہ ریلو سٹیشن ہے یہاں پر یہ ٹرین دو بچ کے نو ایم پر پہنچتی ہے دو منٹ کے سٹوپ کے بعد دو بچ کے گیارہ ایم پر ڈپارچر کرتی ہے اس کے بعد اس ٹرین کا اگلا سٹوپ چوتھ کا بروارہ ہے یہاں پر یہ ٹرین دو بج کے پچیس ایم پر پہنچتی ہے دو منٹ کے سٹوپ کے بعد دو بج کے ستائیس ایم پر ڈپارچر کرتی ہے اس کے بعد اس ٹرین کا اگلا سٹوپ سوائی مادوپور ریلوے سٹیشن پر تین بج کے پانچ ایم پر ہے بیس منٹ کے سٹوپ کے بعد تین بج کے پچیس ایم پر ڈپارچر کرتی ہے یہاں پر اس ٹرین کا لوکو ریورسل کیا جاتا ہے اس کے بعد اس ٹرین کا اگلا سٹوپ اندرگڑ ریلوے سٹیشن پر 3.50 ایم پر ہے دو منٹ کے سٹوپ کے بعد 3.52 ایم پر ڈپارچر کرتی ہے اس کے بعد یہ ٹرین لاکھری ریلوے سٹیشن پر 3 ایم پر پہنچتی ہے دو منٹ کے سٹوپ کے بعد 4.05 ایم پر ڈپارچر کرتی ہے اس کے بعد یہ ٹرین اپنے لاسٹ سٹوپ کوٹا ریلوے سٹیشن پر 5.15 ایم پر پہنچتی ہے اگر آپ کو حساس سے چل کر کھوٹا کی وٹ جانے والی ایکسپریس ٹرین کی جانکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ملتے ہیں کسی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائے